بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورز آج میں نان کھتائی بنا رہی ہوں اور سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور نان کھتائی شام کی چائے کے ساتھ بہت اچھی اور مزیدار لگتی ہیں اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ میں اس کو پتیلی میں بناوں گی اور جو اس میں میں تمام عجزت شامل کر رہی ہوں اس کی ترتیب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک کپ بھر کے میں نے میدہ لیا ہے اور ساتھ ہی چینی لی ہے اور یہ گانش کے لیے کندہ کی ضرورت پڑے گی اور گھی اور اس گھی کو میں نے تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد تھنڈہ کیا ہے فریج میں اور الائچیاں ہیں یہ اور یہ جو آپ کپ خالی دیکھ رہے ہیں اس سے میں گھی کی میجرمنٹ کروں گی اور یہ میرے پاس ہاف کپ چینی ہے اور اوپر گانش کے لیے جو ہے پستے بادام بھی لگاؤں گی اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے دیشن لیا ہے اور یہ ایک چوتھائی حصہ سوجی اور ایک ٹی سپون یہ بیکنگ پاورڈر ہے اور تھوڑا سا نمک سب سے پہلے میں میں ادھے کو لے کر اور ساتھی اس میں نمک اور بیکنگ پاورڈر جو ہے ڈال کر میں اس کو چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد جو میں نے بیسن لیا تھا میں اب اس کو بھی اسی میں ساتھی چھان لوں گی یہ میرے پاس دو چمچ بیسن ہے اور آپ کوشش کریں سب کچھ چھان کر استعمال کریں تاکہ کچھ بھی ایسے پارٹیکلز ہوں تو وہ اوپر فیلٹر ہی پر رہ جائیں اور میں نے پہلے جو ڈرائے مکسچر بنایا ہے وہ میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اور اب میں جو ہے جمع ہوا گھیلوں گی یہ ہاف کپ کے میجرمنٹ ہے اور اس میں میں نے جو کاسٹر شوگر بنایا ہے اس کا میں بیٹر تیار کروں گی اور آپ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کاسٹر شوگر شامل کر کر آپ مکسر سے چلاتے جائیں اور ویوز کوشش کریں کہ آپ ایک ہی سیم سے جو ہے مکسر کو چلائیں اور یہ ایک بہت اچھا سا فارمی بیٹر تیار ہو جائے گا اور آپ ایک دم سارا جو ہے کاسٹر شوگر مت ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالتے جائیں اور بیٹر تیار کر لیں اور یہ ایک اچھا سا فارمی بیٹر تیار ہے فلور کا جو مکسچر ہے وہ میں اس بیٹر میں ڈالوں گی اور اس کو فولڈنگ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ہی آپ سوجی کو بھی ڈالیں گے آپ چاہیں تو سوجی کو بھی چھان لیں اور ابھی میں چمچ کی مدد سے اس کو فولڈ کروں گی اور چمچ کی مدد سے فولڈ کرنے کے بعد اس بیٹر کو میں ہاتھ سے حل بلکل ایک سوفٹ ہاتھ سے میں اس کو گھوننا شروع کروں گی اور میں اب اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے سوجی بھی شامل کر رہی ہوں اور مکسر جو میں نے بنا کے رکھا ہوئے اس کو میں شامل کرتی جاؤں گی کاسٹر شوگر اور گھی کے بیٹر میں اور یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد یہ ایک دو تیار ہو گئی ہے نان کھتائی کی اور یہاں میں ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے میں درسٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آٹے کو بہت اچھا سا جو کر کر اس کو فولڈنگ دیتی جاؤں گی اور جتنی اس آٹے کی رگڑائی ہوگی آپ کی نان کھتائی اتنی ہی اچھی بنے گی اور نان کھتائی پر بقائدہ کریکس آئیں گے اور یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ایک اچھا سا آٹا تیار ہو گیا ہے نان کھتائی بنانے کے لئے اور یہ بہت سوف سا آٹا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کو انگلی سے ٹچ کر رہی ہوں اور یہ جو ہے بیٹر چپک بھی نہیں رہا اور بہت اچھا سا اور ویورز یہ آٹا تیار ہو چکا ہے اور آپ اس کو آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں اور آپ جس میں نان کھتائی کے لئے اس کے پیڑا بنائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اس کے پیڑے میں کریک نہ آئے اور میں جس ڈش میں اس کو بیک کرنے کے لئے رکھوں گے اس کو آپ مکھن سے گھی سے گریس کر لیں اور میں نے کر لیا ہے اور اب میں نان کھتائی کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے شروع کر رہی ہوں اور یہ بہت آسانی سے بن رہے ہیں اور اس کے اوپر بنانے کے بعد آپ انڈا اور پستے اور بادام کو لگا لیجئے اور آپ بہت سوفٹ ہاتھ سے اس کو تیار کریں اور یہ میں نے جو ہے سب پیڑے تیار کر لیے ہیں میں برش کی مدد سے انڈا لگا رہی ہوں اور انڈا لگانے کے بعد آپ پستے اور بادام بھی لگائیں اور اب میں جس ڈش میں بیک کروں گے اس میں میں رکھ رہی ہوں اور آپ ان سب پیڑوں کو کچھ فاصلے سے رکھیں گے کیونکہ بیک ہوتے وقت جو ہوتا ہے پھیلتے ہیں یہ پیڑے اور یہ میں نے اپنی ڈش کے حساب سے جو ہے پتیلہ لیا ہے اور میں جو ہے اس کو میں نے پندرہ منٹ تک پری ہیٹ کیا ہے ڈھککن سمیت اور ہم میں جو ہے اس ڈش کو اس پتیلے میں رکھ دوں گی اور ساتھ ہی ڈھکنا ڈھک دوں گی اور اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ان نان کھتائیوں کو بیک ہونے میں ٹائم درکار ہوگا اور یہ اس وقت چولے کا جو فلیم ہے یہ لو پوزیشن پر ہے اور اسی پوزیشن پر ہم پندرہ منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے اور ویورز یہ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد نان کھتائیوں جو ہیں بیک ہو چکی ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار نظر آ رہی ہیں اس وقت بیک ہوئی ہوئی اور یہ نان کھتائیاں تیار ہو چکی ہیں اور یہ تقریباً 11 سے 12 نان کھتائیاں تیار ہوئی ہیں اور جس وقت یہ نان کھتائیاں بنی ہو سکت میرے گھر میں سب نے کھانا شروع کر دی ہیں اور آپ یہ دیکھیں نیچے سے بھی بہت اچھی سی جو ہیں بیک ہو چکی ہیں اور ویورز آپ جب بھی نان کھتائی کو بنائیں بہت سوفٹ آس سے اس کے پیڑے کو بنائیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں قریب سے یہ نان کھتائیاں بہت اچھی سی تیار ہو چکی ہیں اور آپ بھی اس میتھر سے نان کھتائی کو پتیلی میں بنانے کا طریقہ دیکھ چکے ہیں اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی